کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے زبردست جو ہے وہاں پر پرفارم کیا اور پاکستان جو ہے کرکٹ کا میچ جو ہے وہ جیتا اور میں ہوب کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور ہماری نیک تمنائیں جو ہیں وہ جو ہیں تیم کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی ہماری قوم ہمارا ملک اور ہماری تیم انشاءاللہ جیتے گی تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور اس سے پہلے چند دن پہلے ایک اور اچھی خبر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشکل حالات تھے ہمارے جی ایس پی پلس کے اور وہاں پر بہت بڑی سبسٹینشل مجارٹی نے ہمارا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کیا تھا وہاں پر بھی اللہ تعالی کی مہربانی سے میرا جو ٹور تھا وہ بہت کامیاب رہا اور وہاں پر تیس سے زیادہ جو کی پلیئرز ہیں وہاں پر ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کے انٹرنیشنل ٹرمیٹر کمیٹی کے چیئرمن تین وائس چیئرمن جو ہیں یورپین پارلیمنٹ کے ہومن رائٹس کے تو ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو افغانستان کی ایشو پہ بریف کیا جی ایس پی پلس پہ بریف کیا باسمتی رائس پہ بریف کیا تو انشاءاللہ میں اب کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو بزنس کمیٹی ہے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے ان کے لیے اب کوئی انس ہرٹنٹی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہماری برپور کوشش ہوگی کہ اگلے دس سال کے لیے بھی ہمیں یہ سٹیٹس جو ہے یورپین یونین سے ملے اس کے لیے بھی انشاءاللہ اپنی دن رات ہم محنت جو ہے اس لابی کے لیے بھی کریں گے تو آج ہم نے ماشاءاللہ ایک جو ہے مومنٹ شروع کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ کلائیمٹ چینج پ وہ جو ہے انہوں نے خیبر پختونخواہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے ون بلین ٹری سنامی کا آغاز کیا تھا اور بہت سکسسفلی ایک بلین ٹریز جو ہیں وہاں پر لگائے تھے اب حکومت میں آنے کے بعد بہت بڑا ٹارگٹ سٹ کیا گیا ہے کہ ہم ٹین بلین ٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں لگائیں گے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ہی نہیں تمام آدارے جو ہیں تمام ہماری سیول سوسیٹی جو ہے بلکہ آپوزیشن ہو مذہبی جماعتیں ہوں سیاسی جماعتیں ہوں اب یہ ایک ماشاءاللہ کمپین بن گئی ہے کہ ہم نے درخت جو ہے پودے لگانے ہیں اور پاکستان کو سرسبب بنانا ہے اور کلائیمٹ چینج جو ہے اس کا انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے اور اس اقدام کو پوری دنیا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سراحہ جا رہا ہے تو جب میں یورپ میں گیا تھا تو ایک کنڈیشن جو ہے ان کی جو ٹوئنٹی سیون کنونشن جو ہے ان میں کلائیمٹ چینج کی بھی ہے جو ابھی بھی جو نئے آٹھ کنونشن آئیں گے ان میں پیرس ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے تو اس کلائیمٹ چینج پہ تو میں نے کہا کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے لیڈنگ رول جو ہے ماشاءاللہ ادا کر رہا ہے تو میں اس پہ آج میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی جو میرا دورہ تھا اس کی بہت ہی مصبت جو ہے وہ کوریج دی جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو اعتماد جو ہے بہال ہوتا ہے دیکھیں جو میں نے وہاں پر ایک جو پوائنٹ تھا وہ میں نے وہاں پر بڑا ریز کیا میں نے کہا دیکھیں بھائی انسرٹنٹی جو ہے وہ بزنس جو ہے اس میں سروائیو نہیں ہو سکتی آپ ایک ریزولوشن انڈ آف اپررل میں موو کرتے ہیں کہ سسپنڈ کر دو پھر ایک موو کرتے ہیں مہی میں کرتے ہیں پھر افغانستان پہ معاملے پہ بحث ہو رہی ہے افغانستان کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے افغانستان پہ ریزولوشن لہا جا رہا ہے اس میں بھی آپ دو لائنے ہماری جو ہیں وہ جی ایس پی پلس کے بارے میں ڈال دیتے ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو ٹوینٹی سیون ہمارے کنونشن ہے اس سے افغانستان کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں نے کہا اس سے ہماری بزنس کمیونٹی میں انسرٹنٹی آتی ہے لوگ جو انویسٹر ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیاں چاہتے ہیں تو اس لیے برائے مربانی ہمیں مد کریں اور ایک بات جو سب سے ضروری بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں بہت زیادہ ہسٹیلٹی تھی اور اس بارے میں میں نے ان سے بڑی سمپل لینگویج میں ان سے بات کی میں نے کہا دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان جو لوگ ہیں آج تک کوئی بھی فاتح جو ہے ان کو فتح نہیں کر سکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا پنجاب کے قبضہ کر لیا ایون یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ پہ قبضہ کر لیا لیکن افغانستان میں وہ قبضہ نہیں کر سکا تین اٹیمٹ کی اور ایک اٹیمٹ میں ان کے اٹھارہ ہزار لوگ جو تھے وہ مارے گئے صرف ایک ڈاکٹر جو تھا وہ زندہ بچ کے وہاں سے نکلا اس کے بعد رشیہ نے نائنٹین سیونٹی نائن میں جو ہے حملہ کیا افغانستان میں اور وہاں پر بھی دس سال بعد وہ شکست کے بعد نکلا اس وقت بھی وہ کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد نائن الیون کے بعد امریکہ نے وہاں کوشش کی بیس سال انہوں نے لگائے ٹو پینٹری ڈلین ڈالر وہاں پر خرج کیا لیکن وہاں پر اس کو بھی ڈیفیٹ ہوئی اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے پاکستان کا قصور تو صرف یہ ہے کہ جب رشیہ نے حملہ کیا تو امریکہ نے کہا کہ ہماری مدد کرو ہم نے رشیہ کو شکست دینی ہے ہم امریکہ کے ساتھ تھے پھر نائن الیون ہوا انہوں نے کہا کہ اب ہم نے تالبان سے لڑائی لڑنی ہے حالانکہ میں نے اس وقت برطانیہ کا ممبرہ پارلیمنٹ تھا میں نے افغانستان کی جنگ کے خلاف ووٹ دیا تھا تقریر وہاں پر خلاف کی تھی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں تھا کہ جنگ محصلے کا حل نہیں ہے لیکن پاکستان نے بوجہ مجبوری یا انڈر پریشر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب تالبان کے خلاف لڑنا ہے ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں تو بھئی ہم تو رہے ہی آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے فور ملین رفیوجیز ہمارے ملک میں رہے ہیں آپ بھی تری ملین سے زیادہ رفیوجی جو ہیں ہمارے ملک میں ہیں ڈرگز کلچر آیا ہے کلاشن کوف چل جایا ہے لائن آرڈر کے مسائل بڑے ہیں ہماری مساجد پہ حملے ہوئے ہیں ہولی شرائن پہ حملے ہوئے ہیں ہم تو وکٹم ہیں افغانستان کنفلیٹ کے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم آپ سے ہم سے کیوں دراد ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان کے مسئلے پہ بھی وہ ہماری جو پوزیشن ہے جو پرنسپل پوزیشن ہے اس پہ مطمن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ کہی کہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ اب جو مرضی آپ کہیں طالبان وہاں پر ایک حقیقت ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ لڑائی جو ہے ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں ان کو بتایا میں نے کہا کہ پہلے تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں یورپ وہاں پر نکام ہوا ہے کیوں نیٹو نکام ہوا ہے کیوں امریکہ نکام اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ٹو پوائنٹ تھری ڈلین ڈالر دیا وہ کرپٹ لے تھے کرپٹ رجیم تھا انہوں نے پیسے آپ ان کو دیتے تھے وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے تھے اگر وہ ٹو پوائنٹ تھری ڈلین ڈالر افغانستان میں لگ جاتا ان کے ہسپتال بنتے ان کے سکول بنتے ان کا انفرسٹرکچر بنتا وہاں پر دارے بنتے تو پھر کیسے طالبان آ سکتے تھے اگر ایک اچھا نظام وہاں پر چل رہا ہوتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے کرپشن کی طرف چلا گیا محسوس میں وہ اپنی سپورٹ جو تھی سابقا رجیم نہیں لے سکے اور ان کی تین لاکھ ہی آرمی اور پولیس جو تھی ایک ہفتہ طالبان کے سامنے نہیں کھڑی اس لیے کہ کرپٹ لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا اس لیے وہ بری طرح سے وہاں پر سے ناکام ہوئے اور اب یہ موقع یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے ان کے ساتھ علاق کرنے چاہیے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہاں پر راؤنڈ دا کارنر ابھی سموس میں سرما آنے والا ہے ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر وہاں پر فاقہ کشی ہوئی وہاں پر سٹارویشن آئی تو اس سے وہاں پر حالات جو ہیں پہلے سے بتر ہوں گے وہاں پر دائش کام کر رہی ہے وہاں پر بلوچستان لیبریشن آرمی کام کر رہی ہے وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کام کر رہی ہے وہاں پر اور بہت سی اسلامک سٹیٹ وہاں پر کام کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یونی لاترلی افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے ہم نیبرنگ کنٹری سے مشاورت کریں گے یورپین یونین سے مشاورت کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مشاورت کریں گے اور میک شور کریں گے کہ جو انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں جس طریقے سے ہم نے جب ہمیں جی ایس پی پلس ملا تو ہم پہ بھی وومن رائٹس کے حوالے سے ہومن رائٹس کے حوالے سے منارٹیز رائٹس کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے لیبر رائٹس کے حوالے سے ہم پہ کنٹریشن ہے اسی طریقے سے ہم سمیتے ہیں کہ طالبان جو ہیں یہ افغانستان حکومت ہے وہ بھی ہومن رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل جو ابلیگیشن ہے ان پہ عمل کرے تو پھر ہم آپ کی مشاورت سے کریں گے لیکن ڈائلاغ جو ہے ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے اچھا چاہیے سب بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح جی ایس پی پلس کے حوالے سے بتایا اور جی ایس پی پلس کے لیے قوم پور امید ہے آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ سے بحال ہوگا کرکٹ میچ بھی خوش قبری اپوزیشن بھی خوش ہے حکومت بھی خوش ہے پہلا موقع ہے کہ حکومت پر تنقید کی بجائے سب کرکٹ پر خوش ہیں عوام کے لیے جو مہنگائی ہے تو یہ حکومت کوئی شورٹ ٹم پولیسی بنا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹڈ سبسیڈی دیں گے وہ کیا اس کی شیپ ہوگی کیا میکنزم ہوگا کیونکہ عوام اس وقت پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے جس تبدیلی کے لیے وہ آئے تھے ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں عوام آج بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا سوال لیتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پوری قوم خوشی ہوتی ہے مثال کے طور پر کشمیر کا ایشو ہے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کشمیریوں سے گرداری کر رہی ہے میں نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں کہا اس لیے کہ کشمیر کے ایشو پر پوری قوم جو ہے وہ ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہے گی اب جی ایس تی پلس ملا ہے اس سے تمام سیاسی جماعتیں بھی خوش ہیں اس پہ جو ہے پوزٹیف ڈیولمنٹ جو ہوئی ہے تو اس پہ اپوزیشن بھی خوش ہوگی یقینی طور پر خوش ہوگی کہ اس لیے کہ ملک کا فیدہ ہے چار بلین ڈالر کا فیدہ ہوتا ہے سالانہ ہوتا ہے اسی طریقے سے کرکٹ ٹیم جو ہے پوری قوم جو ہے یونائٹڈ ہے پوری قوم پوری دنیا میں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں سب جو ہیں سیلیبریٹ کر تو آپ نے جو ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ مہنگائی مہنگائی یقینی طور پر ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ہماری حکومت بھی سمجھتی ہے اسی لیے پرائیم منسٹر نے ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چند چیزیں ہیں ان پر ٹارگیٹ سبسیڈی جو ہے دی جائے گی تاکہ مہنگائی جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اس کا کم سے کم جو ہے افیکٹ ہو چوئی صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اپوزیشن کی جانب سے یہ چمگویاں کی جاری ہیں کہ شاید یہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور انتخابات کیا دو ہزار تیس میں ہوں گے یا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو اتراز ہے اگر ایک پیج پر ہیں فے بھی خوش نہیں ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں فے بھی خوش نہیں ہیں تو یہ پہلا لاجک تو یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب جو ہیں ایک پیج پر ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ انتخاب جو ہیں وہ وقت پہ نہیں ہے اچھا گنجل صاحب آج پودا لگا گے بڑا اچھا اقدام کیا امید ہے کہ یہ تنوہ ترکت بن کے ملکی محولیات یہ بہتری کا کردار دا کرے گا قوم بھی توکوکاری ہے عمران ہاں تم ملک میں خوشحالی کا پودا نہیں لگا رہے ملک میں خوشحالی کا پودا کب لگا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ مجھے گورنر روز میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں چوئی صاحب یہ بتائیں کہ ایک جو ابھی تک سڑکوں کے اوپر ایک صورتحال ہے وہی جو ٹی ایل پی کل ادم ٹی ایل پی کا جو مارچ ہے اس حوالے سے کیا کوئی ڈیویلیمنٹ بزید ہے اگر کوئی اب تک کی کوئی اپ ڈیٹ ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں دیکھیں جو میں نے میں اس میں چکے بلکل اس طفعہ میں انوالو نہیں ہوں لیکن جو اخبارات میں ہی پڑا ہے یا ٹیلی ویجن پہ دیکھا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے مذاکرات ہوئے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو بھی ایشو ہے اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہے لیکن ایک بات میں ضرور اپنی حکومت سے بھی کہوں گا اور جو مذاکرات کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی مذاکرات اس وقت بھی کر لیں جب امن کی صورتحال ہے تو بہتر چانس ہوتا ہے تو مذاکرات اسی وقت کیوں ہوں جب سڑکوں پہ آنکے بلاک کر دیں اگر ان سے پہلے مذاکرات کریں تو اس سے آسانی ہوتی ہے آپ بیٹر پوزیشن میں ہوتے ہیں مذاکرات کرنے کے جو اس وقت بزاہت پسن ایک نظر آرہی ہے اداروں اور حضورت ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں کریں کریں